تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ریسپے لیکھ کر آئی ہوں جو کہ یوٹیوب پر تو وائرل ہے ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی یونیک اور بلکل نیو ریسپی ہے اور بہت بنانے میں آسان ہے ریسپے کلاس بھی ٹرائی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بہت ڈیفرنٹ سٹائل سے ایک نیو ریسپے بنانے جا رہے ہیں جو کہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزدار ہے تو چلیئے وینا ٹائم کو ویسٹ کیے اپنی مزدار سی ریسپے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے چار سے پانچ علو لے لیا تھے میڈیم سائز کے ان کو میں نے بوائل کر کے پیل آف کر دیا تھا اور اب میں ان کو کر رہی ہوں میش کسی بھی میشر کی مدد سے آپ نے ان کو میش کر لینا ہے اور دھیان رہے اس بات کا کہ علو کا کوئی بھی چنک پاکی نہ رہے اچھے سے سارے علو کو میش کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے بعد بنانے ہیں اس کے سنیک سارے علو کو اچھے سے میش کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی تین ٹیبل سپون کون فلور کی یاد رہے آپ نے اس میں کون فلور کا ہی اسمال کرنا ہے میدہ آپ نے اسمال نہیں کرنا کیونکہ میدہ بائنڈ کا کام نہیں کرتا کون فلور اس کو اچھے سے جوڑ دیتا ہے اور آپ نے اس میں لازمی کون فلور یا کون سٹارچ کا ہی اسمال کرنا ہے اچھے سے ہم دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اب تھوڑا سا مکسر لینا ہے اس کو ہاتھوں کے مدد سے راؤنڈ شیپ دینی ہے اس طرح سے اور ایک کوئی بی بوٹل آپ نے لینی ہے اور اس کو اس مکسر کے اوپر جو آپ نے راؤنڈ کیا تھا رکھ کے تھوڑا سا پریس کر لینا ہے بہت زیادہ دباؤ سے پریس نہیں کرنا بس آپ نے اس طرح سے مکسر لینا ہے اور کوئی بی بوٹل آپ کے گھر میں موجود ہوگی لازمی تو آپ نے اس بال کے اوپر رکھ کے اس کو پریس کر دینا اور یہ بہت ہی بیوٹیفل سٹائل میں آلو کا جس نیک ہے وہ تیار ہوئے گا ہم نے یاد رہے ہیں اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا نہ نمک نہ کوئی اور سپائس تو سارے یہاں پر جس نیک ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم نے ایک سپیشل ٹیکنک سے ان کو بنانا ہے ہم نے ان کو فرائے نہیں کرنا کیونکہ یہ کورین سٹائل ڈیفرنٹ ریسپی ہے ہم نے ایک کڑاہی میں پانی لینا ہے اس میں سارے جو ہیں بنائے ہوئے سنیکس کو ڈال دینا ہے اور ان کو ہم نے کرنا ہے بوائل لوڈ ٹو ویڈیوم فلیم پر ہم نے ان کو تین سے چارب نر تک بوائل کرنا ہے اور آپ کسی بھی چھنے کی مدد سے اس کو نکال لینا ہے کسی سائیڈ پلیٹ میں آپ ان کو رکھ دیں اور اس کے بعد ہم نے اس پر ایک اور پروسیس کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ ہم نے کسی بھی پاول میں تھنڈا پانی لینا ہے اس میں ہم نے اس کو ایڈ کر لینا ہے تاکہ ان کا جو کوکنگ پروسیس ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ مزید اوور کوک نہ ہو ایک پیل لے لیں گے اس میں دو ٹیول سپون اوئل کے ایڈ کر لیں گے اور اس میں کرش کیا ہوا تھوڑا سا لیسن ایڈ کر لیں گے کیونکہ یہ ریسپی ہی گارلک پوٹیٹو سنیک کی ہے تو ہم نے اس میں لیسن کا اسمار لازمی کرنا ہے لیسن سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اوئل میں بھی اور جب ہم سنیکس اس میں ڈالیں گے اور پکائیں گے تو اس سے بھی ٹیسٹ جو ہے سنیک کا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزیدکہ ہوگا اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں لو ٹو میڈیم فلیم پر دو سے تیری منٹ تک سوتے کر لیں گے تاکہ لیسن کا جو کچھا پن ہے اور ان کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے دو ڈیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی چیلی سوس کے اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور ہلکی آنس پر میں اس کو تھوڑا سا بکا لوں گی اور اب میں یہاں پر پانچ ڈیبل سپون ٹومیٹو کیچپ کے ایڈ کروں گی کوئی بھی کمپنی کا یا کوئی بھی آپ کے ایئے میں جو نورمل کیچپ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو اچھے سے مکس کر کے اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس یہ بہت اچھے لگتے ہیں ٹیسٹ میں بھی اور ان سے ریسپی کی لک بھی بہت اچھا آتی ہے ساری جیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور میں نے ان کو دو سے تین منٹ تک پکا لیا اب اچھے سے ہر چیز پک گئی ہے اور اب میں ان میں جو ہم نے پہلے سے سنیکس کو تھنڈے پانی میں رکھا ہوا تھا تو وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے کیونکہ اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں علو بھی بوائل ہیں اور پکے ہوئے ہیں اور سوسٹ میں جو ہم نے ریڈی کی ہیں وہ بھی ساری پکی ہوئی ہیں صرف ایک سے ڈیلویٹ تک میں نے ان کو پکایا ہے اچھے سے ہلالی ہے اور اب میں ان پہ ہرا دھنیا ڈال کر ان کو سب کروں گی تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیفرنٹ یونیک کورین سٹائل پوٹیٹو سنیکس ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں ملتے ہیں اگر ہی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے کم مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ